ایسا نمبر ڈو نیچر آف دی روٹس آف کوارٹیٹک ایکویشن تو ڈسکرائیمنٹ کا استعمال ہے وہ ہم کوئی بھی کوارٹیٹک ایکویشن ہے تو اس کے جو روٹس ہیں ان کی نیچر چا کرنے کے لیے اس کے جو روٹس ہیں ان کی نیچر کس طرح کی ہوگی وہ ریل نمبر ہیں وہ کمپلیکس نمبر ہیں وہ ریشنل ہیں ایر ریشنل نمبر ہیں انٹیگرل نمبر ہیں کس طرح کے روٹس ہیں تو نیچر سے ہم اس کو دیکھتے ہیں نیچر آف دا روٹس آف کوارٹیٹک ایکویشن کین بی چیک با یوزنگ دا ٹول آف ڈسکرائیمنٹ اچھا اس کے اندر پر چار کیسز ہیں ہمارے پاس ان کو ون بے ون ہم ڈسکس کریں گے تو کیس نمبر ون ہے اگر ڈسکرائیمنٹ کی ویلیوز زیرو ہو جائے تو پھر کیا ہوگا پھر روٹس کس طرح کی ہوں گے تو اندر روٹس ہیں ریشنل اور ایکویل تو تب وہ جو روٹس ہوں گے وہ ریل ہوں گے اور ریشنل ہوں گے اور ایکویل ہوں گے یعنی کمپلیکس نمبر نہیں ہوں گے ریل کے اندر ریشنل ہوں گے اور ایکویل ہوں گے تو اس میں ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں ریل ریشنل ایکویل اگر ڈسکرائیمنٹ کی ویلیوز زیرو ہو جائے تو یہ ریزولٹ ہوگا ایکزامپل دیکھتے ہیں کوسٹن نمبر ٹو ہے ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ون پارٹ نمبر تھری ہے فائنڈ دا نیچر آف دا روٹس آف دا کوارٹریک ایکویشن سکسٹین ایکس سکیر مائنس ٹونٹی فور ایکس اور ادھر ہے پلس نائن ایکویل تو زیرو اگر اس کو کمپیر کیا جائے ایکس سکیر پلس بی ایکس پلس سی کے ساتھ ایکویل تو زیرو کے ساتھ پر کیا ریزولٹ آئے گا دیکھیں فارمولا یہ ہے ڈسکرائیمنٹ ایکویل تو بی سکیر مائنس ہے فور اے سی تو یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے جو اے کی ویلیو ہے وہ ہے سکسٹین جو بی کی ویلیو ہے مائنس ٹونٹی فور جو سی کی ویلیو ہے نائن فارمولے میں پٹ کر دیں سمپلیفائی کر لیں تو آنسر آ جائے گا اس کا مطلب ہی ہوا کہ ڈسکرائیمنٹ کی ویلیو کیا آگئی زیرو آگئی تو جو روٹس ہیں جب ڈسکرائیمنٹ کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے تو روٹس جو ہیں وہ ریل ہیں ریشنل ہیں اور ایکویل ہیں روٹس ہیں ریل ریشنل انڈ ہے ایکویل تو اس کو سالف کر لیتے ہیں جو ایکویشن ہے ذرا اس کی ویریفیکیشن بھی ہو جائے گی ویریفائی کرنا ضروری ہے ہمیں پتہ لگ گیا کہ روٹس کی یہ نیچر ہے لیکن ہم اس کو ویریفائی بھی کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی جو ہمیں یہاں سے ریزلٹ ملا ہے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے تو ایسا کرتے ہیں جو کوارڈٹک فارمولا ہے اپلائے کریں تو سالف کرنا آپ کے لئے ایشو نہیں ہے ایکس آ جائے گا ثری بائی فور اور جو سیکرڈ روٹ ہوگا وہ بھی ثری بائی فور ہوگا اچھا اس کا مطلب ہوا کہ دونوں ہیں جو ہیں یہ دیکھیں ثری بائی فور جو ہیں یہ جو ثری بائی فور ہے یہ ریل ہے ریشنل ہے اور دیکھیں ریپیٹ بھی ہو رہا ہے تو دونوں روٹس سیکھ پال ہیں تو یہ بار ٹرو ہو گئی کوارڈٹک فارمولا اپلائے کرنا آپ کے لئے کوئی ایشو نہیں ہے کیس نمبر ٹو ہے اگر ڈسکرائمنٹ کے ویلیو پاسیٹیو آ جائے اگر بی سکیئر مائنس فور اے سی گریٹر دن زیرو اس کا مطلب ہوا ویلیو ہے پاسیٹیو زیرو سے بڑی ہے اگر وہ جو آنسر آئے گا ڈسکرائمنٹ کا وہ پرفیکٹ سکیئر ہو اچھا پاسیٹیو بھی ہو اور پرفیکٹ سکیئر بھی ہو دو باتیں ہیں پھر کیا ریزلٹ ہوگا؟ اب روٹس ریال اور ریشنل تو ہوں گے لیکن آنیکوال ہوں گے ریشنل ہوں گے بٹ آنیکوال ہوں گے ایکول ٹو آئے گا ڈسکرائمنٹ وہ کیس نمبر ون ہوگا اس میں ریشنل ہوں گے بٹ ایکوال ہوں گے یہاں پر ریشنل ہوں گے بٹ آنیکوال ہوں گے اگزامپل دیکھتے ہیں اس کی کوئیسن نمبر ٹو ہے فائنڈ تا نیچر آف دا روٹس فار دا ایکویشن کوارٹیٹک ایکویشن ہے ایکس سکیئر مائنس ٹوانٹی تھری ایکس پلس ون ٹوانٹی ایکول ٹو زیرو سٹیپ بان کے اندر ہم فارمولہ اپلائے کریں گے بی سکیئر مائنس ہے فور اے سی یہ دیکھیں بہت سمپل سا فارمولہ ہے ڈسکرائمنٹ کا یہ اپلائے کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے جو اے کی ویلیو ہے ون ہے بی کی ویلیو ہے مائنس ٹوانٹی تھری سی کی ویلیو ہے ون ٹوانٹی تو اگر اس کو کمپیر کیا جائے اے ایکس سکیئر پلس بی ایکس پلس سی ایکول ٹو زیرو کے ساتھ تو بی کی جو ویلیو ہے مائنس ٹوانٹی تھری ہے تو فارمولے میں پٹ کر دیں سیبلیفائے کریں گے تو آنسر ہمارے پاس ہے یہ فورٹی نائن آ سکتا ہے وہ کیوں آیا فورٹی نائن یہ ریزن لکھی ہوئی آپ کے سامنے فورٹی نائن جو ہے وہ پوزیٹیو بھی ہے اور فورٹی نائن جو ہے وہ پرفیکٹ سکیئر ہے کیونکہ سیون کا سکیئر ہوتا ہے فورٹی نائن تو یہ فورٹی نائن ایک ایسا نمبر ہے جو پوزیٹیو بھی ہے اور پرفیکٹ سکیئر بھی ہے تو یہ کیس نمبر ٹو بن رہا ہے روٹس جو ہوں گے وہ پھر ہمارے پاس ریشنل ہوں گے اور آن ایکول ہوں گے سٹیپ ٹو کے اندر ہم اس کو سال کو لیتے ہیں ہم اپلائی کریں گے جو کوارڈک فرمولا ہے یہ دیکھیں آپ کو ساون لکھا ہوا ہے یہ اپلائی کرنا آپ کے لئے ایشو نہیں ہے ویلیوز پٹ کر دیں سمپلیفائی کریں یہ دیکھیں ایکس آ جائے گا ہمارے پاس ہے دو ویلیوز آنے گی ایکس کی ٹوئنٹی تھری پلس سیون اوور ٹو ٹوئنٹی تھری مائنس سیون اوور ٹو فردہ سمپلیفائی کریں گے تو ایکس کی ویلیوز آ جائے گی ففٹین اور ایکس کی ویلیوز آ جائے گی ایٹ فرمولا اپلائی کرنا سمپلیفائی کرنا آپ کے لئے ایشو نہیں ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ہمارے پاس ہے ریل نمبرز ہیں اور یہ ریشنل ہیں کیونکہ ففٹین اوور ون لکھ سکتے ہیں اور اس کو ایٹ اوور ون فریکشن کی فارم میں لکھ سکتے ہیں دونوں ریشنل ہیں اور انیق وال ہیں تو یہ پروو ہو گیا کہ یہ کیس نمبر ٹو کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے اچھا کیس نمبر تھری کیسے ہوگا اگر بیس سکیئر مائنس فور اے سی اس کے ڈسکرائیمنٹ کی ویلیوز پازیٹیو آ جائے اور یہ پرفیکٹ سکیئر نہ ہو دو باتیں ہیں پازیٹیو بھی ہو اور پرفیکٹ ہے سکیئر نہ ہو پھر کیا ہوگا پھر دیکھیں پھر روٹس اررائشنل اور انیق وال پھر روٹس جو ہیں وہ انیق وال ہوں گے یعنی کہ ریشنل نہیں ہوں گے انیق وال ہوں گے اور پھر انیق وال بھی ہوں گے ایک والٹی والا جو کیس ہے وہ صرف ہے ہولڈ کرے گا ریشنل نمبر کے کیس میں اچھا اس کے ایزامپل دیکھ لیتے ہیں کوسٹن نمبر ٹو ہے فائنڈ دا نیچر آف دا روٹس فار دے کوارڈرٹی ایکویشن تھری ایکس اکیئر پلس سیون ایکس مائنس تھرٹین ایکول ٹو زیرو اچھا یہاں پر سو کمپیر کیا جائے اگر اے ایکس اکیئر پلس بی ایکس پلس سی ایکول ٹو زیرو تو اے آ جائے گا تھری بی آ جائے گا سیون سی آ جائے گا مائنس تھرٹین تو بڑا سمپل ہے فارمولہ اپلائے کریں گے بی سکیئر مائنس فور اے سی تو دا ویلی آف دسکرائیمنٹ آگئی ٹو زیرو فائی آگیا یہ آپ پٹ کریں گے تو اس میں سمپلیفائی کر لیں گے گریڈے دن زیرو ہے ٹو زیرو فائیو جو ہے وہ پرفیکٹ سکیئر نہیں ہے پرفیکٹ سکیئر کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ روٹس آر ریل اررائشنل اینڈ آنیکول تو فارمولہ اپلائے کریں گے فارمولہ اپلائے کریں گے تو یہ انسر آئے گا مائنس سیون پلس مائنس روٹ ٹو زیرو فائیو آور سکس تو دو روٹس آئیں گے مائنس سیون پلس روٹ ٹو زیرو فائیو آور سکس اینڈ مائنس سیون مائنس روٹ ٹو زیرو فائیو آور ہے سکس تو یہ دونوں جو ہیں دیکھیں کہ دونوں اررائشنل نمبر ہیں اچھا کیس نمبر فور ہے اب یہ اب ڈسکرائیمنٹ کی ویلیو ہے نیگٹیف یعنی کہ لیس آن زیرو نیگٹیو ویلیو آگئی پھر کیا ہوگا then the roots are imaginary یعنی کہ roots real نہیں ہوں گے imaginary ہوں گے اور unequal ہوں گے یعنی complex numbers ہوں گے اور unequal ہوں گے ایکمل والا ایک ہی case ہے کہ جب describing value zero ہو جائے otherwise وہ unequal ہوں گے چاہے وہ rational ہیں چاہے وہ irrational ہیں چاہے وہ complex ہیں تو اس example دیکھ لیتے ہیں find the nature of the roots for the quadratic equation 2x okay plus 3x plus 7 equal to 0 یہ دیکھیں یہاں a کی value ہے 2 b کی value ہے 3 c کی value ہے 7 فرمولہ apply کریں تو answer آئے گا minus 47 جو کہ negative آ گیا تو roots are not real یہ complex numbers ہیں اور apply کریں ذرا quadratic formula apply کر دیں تو minus 3 plus minus root minus 47 over 4 آئے گا اور آپ سمجھتے ہیں کہ minus 47 جو ہے چونکہ minus 47 کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں minus 1 into 47 اچھا دونوں پہ square root الگ کر دیں تو minus 1 square root into root 47 تو یہ تو ہو جائے گا آئیوٹا اور یہ آ جائے گا 47 تو یہاں پہ آ جائے گا root 47 آئیوٹا simplify کرنا آپ کے لئے issue نہیں ہے تو دو بن گئے ایک x ہو گیا minus 3 plus root 47 آئیوٹا over 4 دوسرا ہو گیا x equal to minus 3 minus root 47 آئیوٹا over 4 تو یہ ہمارے پاس ہے اس طرح سے case number 4 مکمل ہو جاتا ہے اس لسلن کے اندر ہم نے چار cases کو discuss کیا تینکیو